بجٹ بنانے کے لیے کچھ ازمشنز لینا پڑتی ہیں اور اس ایک ازمشنز کی ہمیں جو ہے وہ شیٹ بنانا پڑتی ہے جس کو یوز کر کے ہم لوگ اپنے بجٹس کو پرپیئر کر سکتے ہیں ایکسل کے اندر اچھا جی وہ جو ازمشنز ہیں وہ کیسے ہم لوگ اپنے کوئسنز میں سے ایڈنٹیفائی کریں گے اور ان کو ہم اپنی شیٹ میں ریکارڈ کریں گے تاکہ ہم لوگ اس کو یوز کر کے آپ پہ اپنے جو فردر بجٹس ہیں ان کو پرپیئر کر سکیں اور ایکسل کے اندر ان کو یوز کر سکیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ یہ ایک ریویو پرابلم ہے جو بجٹ سکیجولز کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے اس کو ہم لوگ یوز کر کے کیا کریں گے یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ابھی شیئر کیا ہے اوپن کیا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ہم اس کو یوز کر کے ہم اپنے جو بھی ازمشنز والا ٹیبل ہے یا جو بیسک ڈیٹا آف تا ٹویسٹنز ہے جو کہ ایک بجٹ بنانے کے لیے ہمیں ریکوائر ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ پرپیئر کرنے کی کوشش کریں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتا جاؤں گا اور اس کو جو ہے وہ ایکسل کی شیٹ کے اندر جو ہے وہ انٹر کرتا جاؤں گا اور اس سے آپ کی جو بیسک ازمشن کی یا آپ کی بیسک ڈیٹا کی جو شیٹ ہے وہ پرپیئر ہوتی جائے گی سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں ذرا غور سے کہ ایک پوائنٹ ہے جو اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ مائنر کورپریشن مینوفیکچرز انڈ سیزنل پروڈیکٹ ڈیٹ ہیز پیگ سیلز ان تھرڈ کواٹر تھرڈ کواٹر میں ان کی پیگ سیلز ہوتی ہیں اور ایئر ٹو کے چار کواٹرز کی اور ایئر تھری کے بھی آگے دو کواٹرز کا ڈیٹا انہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں اب ہم لوگ یہ والا ڈیٹا بیسکلی ہمیں بجٹ تو کرنا ہے ایئر ٹو کا لیکن ایئر تھری کے دو کواٹرز کا ڈیٹا ہمیں اس لیے چاہیے کچھ کیلکولیشنز ہم نے جو پروڈیکشن کے اندر اور راو مٹیریل کی ریکوائرمنٹ کو اسیس کرنے کے لیے چاہیے ہوں وہ ہمیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہے تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ یہ والا ڈیٹا بھی وہاں پہ شو کرتے ہیں اوکے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ڈیٹا ہے ہم اس کو کیا کریں گے اپنی ایکسل شیٹ کے اندر انٹر کرتے جائیں گے میں آپ ذرا اس کا جو اگر پہلے پوائنٹ کو دیکھیں گے تو انہوں نے ہر ایک کواٹر کی سیلز دی ہوئی ہیں چالیس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار ستر ہزار اور اسی ہزار تو ہم لوگ اور اس کی جو سیلنگ پرائیس ہے وہ ہمیں دی ہوئی ہے ایٹ پار یونٹ اب ہم لوگ اپنی ایکسل شیٹ کو اوپن کرتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم بیسک ڈیٹا کا یہ والا جو کولم ہے پرپیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اوپر کوارٹرز اسی طریقے سے جو ہے وہ کر لیے فارمیٹ کر لیا اور وان ٹو تھری اینڈ فور اور اسی طریقے سے نیکسٹ ایئر کوارٹر وان اور نیکسٹ ایئر کوارٹر ٹو کر لیا سب سے پہلے ہم نے بیجٹیڈ یونٹس کی جو ہمیں انفومیشن کی وہ ہم لوگ یہاں پہ انٹر کریں گے ہمیں جو بیجٹیڈ یونٹ کی انفومیشن گیون ہے وہ ہے جی بیسکلی چالیس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار ستر ہزار سب سے پہلے کوارٹر میں ہے جی چالیس ہزار اوکے پھر اس کے بعد ہے جی ساٹھ ہزار پھر ہے جی اس کے بعد ایک لاکھ ساکھ پھر ہے جی اس کے بعد اسی ہزار سوری پچاس ہزار پھر نیکسٹ ہے جی پچاس ہزار نیکسٹ کوارٹر فور میں پچاس ہزار اور کوارٹر جو نیکسٹ ایئر کا کوارٹر وان ہے وہ ہے جی ستر ہزار اور پھر اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ایٹی تھاؤزنڈ جو کہ نیکسٹ ایئر کے کوارٹر ٹو میں ہے so that information was provided in our question اور practically اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو previous جو آپ کے records ہوں گے اس سے مل جائیں گی اور اس کو آپ کیا کر سکتے ہو project کر سکتے ہو 10% 5% یا وہی والی amount کو آپ repeat کر سکتے ہو اس کو incremental budgeting کہتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اگلے سال کتنے unit sale کریں گے اس کو ہم اپنے basic assumption والی جو sheet ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے پھر ہمارے بس selling price آ جاتی ہے تو ہمارے question کے مطابق 8 is the selling price وہ 8 ہے اب اس کے ساتھ آپ نے ذرا غور کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ کومہ آ گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 8 کا dollar sign آ گیا ہے اب آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو میں یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں 10,000 یا 40,000 تو آپ دیکھیں جی simple 10,000 لکھتا ہے نہ اس کے ساتھ کومہ آیا ہے اس کے ساتھ dollar sign آیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے ان کو formating کہتے ہیں format کرنے کے لیے آپ کیا کروگے یہ اوپر آپ کے سامنے نشان بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ set کر سکتے ہیں اس کی formating آپ یہ کہتے ہو جی کہ میں اس کو number format میں کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ اس کومہ کے sign کو دبائیں گے اس پہ لا کے تو یہ آپ دیکھو ہر 1000 کے بعد کومہ آ جائے گا لیکن اس کے ساتھ اس نے دو decimal places بھی show کر دی ہیں اب اس decimal places کو اگر آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ یہ ساتھ والے جو دو button ہے اگر آپ increase کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ادھر کو دباتے جائیں گے اگر اس کو decrease کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کرتے جائیں گے تو ایسے decrease ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے percentage میں کرنا ہے تو آپ اس کو percentage میں کروگے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دو zero مزید لگا کے percentage کر دے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں اس کو میں نے dollar میں کرنا ہے تو آپ کے ساتھ وہ کیا کر دے گا dollar میں currency sign کے ساتھ اس کو جو ہے وہ mention کر دے گا اور آپ اس کے decimal کو اگر manage کرتے ہیں تو وہ whole number میں آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو number format کو کیا کر سکتے ہو dollar میں currency میں یا simple number میں یا percentage میں change کر سکتے ہو by using these menus ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا والا جو point ہے ہمارا وہ کیا ہے next ہمارے question کے اندر question میں ہمارے پاس جو second B ہے وہ یہ کہتا جی کہ sales are collected in falling pattern یہ ہماری اب collection policy ہے یہ collection policy بھی assumed ہے on the basis of our previous experiences اور future predictions تو ہم نے کہا جی 75 فیصد اسی quarter میں مل جائیں گی اور 25 فیصد آگے جو ہے وہ remaining جو ہے وہ 25 فیصد next quarter میں ملے گی اب ہم ان دونوں facts کو پہلے ہم ڈالتے ہیں اپنی sheet کے اندر تو ہم دیکھے آپ لوگ یہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ ان میں سے جو اسی quarter میں ملے گی that are 75% اور جو next میں ملے گی that are 25% یہ میں نے دو fact بھی اس اپنی basic data کی یا budget assumptions کی sheet میں ڈال دیا پھر اس کے بعد میں نے next point دیکھا next information کیا ہے ہم نے کہا on January 1 year 2 year 2 کے January 1 کے اوپر companies balance sheet showed company کی balance sheet میں 65,000 کے account receivable ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں account receivable beginning balance ہے beginning balance کو show کرنے کے لیے میں پھر sheet پہ جاتا ہوں اور beginning balance account receivable beginning balance جو ہے وہ 65,000 کا میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اپنی اس sheet کے اندر اب آپ نے جو جو بھی آپ کی heading ہیں وہ heading آپ use بناتے جائیں گے budgeted sales in unit selling price account receivable beginning balance cost cash sales collected in the quarter sales are made sales quarter of sales collected in the next quarter of sales یا following quarter of sales اس طریقے سے آپ heading اپنی مرضی سے بناتے جاؤ گے اور آپ اس کے figures جو ہیں وہ points جو ہیں وہ اگلے والے column میں آپ figures میں یا numbers کی صورت میں دیتے جائیں گے اور ان numbers کو ہم use کریں گے اپنی further budgeting calculations کے لیے نیکس پوائنٹ اس کے بعد کیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ bad debts are negligible and can be ignored اور bad debts جو ہیں وہ بالکل بھی negligible ہیں ignored ہیں اگر کوئی bad debts بھی ہوتے تو پھر ہم لوگ اس کو بھی اپنی sheet میں accommodate کر لیتے for example ہم یہاں پہ لکھتے کہ جو sales collected ہو گئی ہیں وہ پہلے ہفتے میں ہوتی ہیں 70% اور دوسرے میں ہوتی ہیں 25% تو آپ دیکھو total آپ کے پاس جو collection ہوئی ہے وہ ہے 70% 25% تو automatically 5% جو ہے وہ ہمارے bad debts ہو سیلز ہے یا سیلز جو آپ نے کی ہیں ان کی کی سیچویشن ہے تو اس میں آپ لوگ دو کالم اور مزید بھی اپنے data bank میں یا assumptions میں add کر سکتے ہو جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہو جی cash sales کتنی ہیں cash sales ہیں سپوز آپ کہتے ہیں جی کہ 20% وہ cash sales وہ ہیں میری 20% سے باقی 80% جو ہیں میری credit sales ہیں اس طریقے سے میں کیا کر سکتا ہوں اس کی اپنی جو ہے cash and credit sales کی بھی figure یہاں پہ mention کر سکتا ہوں اور جو ہماری further budgets بنیں گے اس میں یہ use ہو سکتے لیکن ہماری situation میں cash sales جو ہیں وہ میں ابھی آپ کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ cash sales نے کہ 0% ہے all sales are on credit اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری کی ساری sales ہماری credit basis کے اوپر ہے اور cash sales 0% ہے اور یہ 100% ہے اس طریقے سے ہم لوگ یہ دو column بھی add کر سکتے ہیں اور اگر نہیں لیکن اگر آپ کمپلیٹ ڈیٹا ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بھی mention کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اگلے point پہ چکتے ہیں وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو company desired and ending finished goods inventory اب اس کی یہ inventory holding policy ہے یہ بھی company assume کرتی ہے based on its past experiences تو اس کی بیس کی پر وہ کہتا جی اس کی جو budgeted sales ہوں گی اگلے مہینے کی quarter کی اس کا 30% وہ کیا کریں گے اپنے پاس ending inventory hold کر کے رکھیں گے اس effect کو بھی ہم کیا کریں گے اپنی sheet میں ڈال دیں گے اور ہم نے اس کی heading دی ہے desired ending inventory finished goods اور یہاں پہ ہم نے percentage اس کی ڈال دی ہے اور یہ percentage جو ہے وہ ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے case کے اندر ہے that is 30% اور 30% of what 30% of budgeted unit sales of next quarter next quarter کے budget sale کا 30% ہمارے پاس ending inventory ہونی چاہیے finished goods کی اس کے بعد انہوں نے ایک اور fact جو ہے اس point کے اندر mention کیا ہوئے ہے کہ اس میں second point جو کہ اس ہی mention ہوا ہو ہے وہ جب آپ نے دسمبر 31 year 1 year 1 جب ختم ہوا تھا 31 دسمبر کو تو اس وقت ہمارے پاس inventory 12000 units پڑی ہوئی تھی اب یہ ending inventory تھی پچھلے سال کی جو کہ بن جائے گی اس سال کے first quarter کی opening inventory یا اس سال کی opening inventory کیونکہ جو first quarter کی opening ہوگی وہی سال کی بھی opening ہوگی اس تھی ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے opening inventory finished goods جو ہوگی وہ کیا ہوگی quarter two کے اندر year two کے quarter one میں یا year two کے start پہ وہ ہوگی 12000 کی تو یہ fact بھی ہم اپنی sheet کے اندر جو ہے وہ accommodate کر لیں گے اب اس میں finished goods beginning inventory جو ہے وہ ہم نے یہ کہا گی یہ 12000 units ہیں یہ بھی میں نے اس fact کو یہاں پہ mention کر دیا اب اس کے بعد اگلا point جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا ہے next point is five pounds of material are required to complete one unit of product اب material consume کرتے ہیں یہ ہمیں question سے مل جائے گا یا پھر ہمارے جو بھی data ہوگا ہماری company کا وہاں سے ہمیں جو standards ہم نے بنائے ہوئے ہوں گے وہاں سے ملے گا تو اس کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ اپنی sheet کے اندر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ لکھا کہ raw material required to produce one unit so that is five pound ہم نے کہ یہ پانچ pound لگتے ہیں ایک unit کو بنانے کے لیے material consume ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ the company requires ending raw material inventory at the end of each quarter 10% of the falling quarters production need اگلے quarter کی production need کا تو یہ بھی ہمیں ایک assumption یا estimate جو ہے وہ next quarters production need تو چونکہ یہ 10% یہ چینج نہیں کر رہا یا میں اس میں 10% ڈال دوں گا میرے پاس لکھ ہوئی ہیں یہاں پہ اسی طریقے سے کر رہا ہوں آپ یہاں پہ کریں گے منشن کرتے جائیں گے یا میں نے کو ڈلیٹ کر دیا اب میں آپ لوگوں کو یہ آپ ہیڈنگ دیں گے اور آگے آپ اسی طریقے سے amount لکھ دیں گے جو بھی آپ کا factor بن رہا ہے next point ہم دیکھتے ہیں next point کہہ جی کہ ہمارے پاس جب year one ختم ہوا تھا جیسے finished boards کی پچھلے سال کے end کی opening بنے گی تو اس کو ہم لوگ اپنی calculation میں opening inventory کے طور پر لکھیں گے یہ figure بھی ہمارے require ہوتی ہے تاکہ ہم لوگ اپنی budget کر سکیں تو raw material inventory beginning جو ہے وہ ہم نے یہ کہ 23000 pounds جو ہیں وہ beginning inventory ملی ہے پچھلے سال سے تو یہ بھی ہم نے اپنی جو basic data کی sheet تھی یا budget assumptions کی sheet تھی اس میں ڈال لیا پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس raw material cost کتنی آ رہی ہے تو یہ fact بھی ہمیں جو ہے جو question ہے وہ ہمیں دے دے گا کہ raw material cost 8 per pound ہم raw material جو خریدتے ہیں cost کتنی ہے یہ 0.8 dollar per pound ہے یہ dollar sign automatically اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے اس کا format change کیا ہوا ہے اور raw material purchased are made in the quarter the purchase are made quarter میں جو payment ہوتی ہے وہ 40% اور باقی جو payment ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی نی sorry 60% جو ہے وہ اسی quarter میں ہو جاتی ہے اور 40% جو ہے وہ next quarter میں ہوتی ہے جو بھی ہم purchasing کریں گے ایک particular quarter کے اندر جو بھی ہم purchase کریں گے اسی quarter میں 60% pay کر دیں گے اور 40% ہم لوگ اگلے quarter میں جا کے payment کریں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ payment policy بن جائے گی اور اسی سے ہی ہماری account pay able کی ending figure جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی اب account pay able کی beginning figure جو پچھلے سال کے record سے مل جائے گی وہ بھی ہمیں question کے اندر given ہے اور انہیں نے کہا جی جنوری 1 year 2 کا start ہوا تھا تو 81,500 کے accounts pay able 51,500 question labor budget چاہیے ہوتا تو ہمیں labor budget کے لیے کیا کرنا پڑتا کہ direct labor hours per unit بھی چاہیے تھے تو per unit جو direct labor hours ہیں suppose ہم لوگ اپنے question کو کرنے کے لیے یہاں کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک unit کو بنانے کے لیے ہمیں جو ہیں وہ آپ سمجھنے کے one hour consume ہوتے ہیں one hour for جو ہے وہ ایک unit بنانے کے لیے ہمارا استعمال ہوتا ہے ایک یا اس طرح سے کہلیں ہم لوگ point five hours per unit جو ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے جی consume ہوتا ہے for one unit labor آدھا گھنٹہ کام کرے گی تو ایک unit بنے گا اس طریقے سے ہم لوگ نے ایک average unit labor hours per unit نکالے ہوتے ہیں تو اس کو ہم hours میں mention کرتے ہیں because ہمارا labor rate ہوتا ہے وہ hourly ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو بھی hours میں لکھتے ہیں اگر ہمیں یہ minutes میں دیا ہوا ہوگا تو اس کو convert کر کے hours میں لکھیں گے suppose اگر یہ کہا جائے گے 30 minutes ہیں تو 30 minutes کیا بنیں get is equal to 30 minutes divided by 60 کر دیں گے تو آپ بس hours بن جائیں گے تو یہ 0.5 hours ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ اچھا یہ ایک hour کی payment ہوگی ہم یہ کہیں جی کہ 15 dollars ہوگی for production اب اس کے بعد ہم manufacturing overhead جو per year ہیں ان کی information لے لیتے ہوتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں یا تو ہمیں manufacturing overhead total دے دیے جائیں اور اس میں سے fixed دے دیے جائیں تو ہم لوگ اس میں سے variable علیدہ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے پاس جو بھی information ہوگی اس کے hours کے حوالے سے یا اس کے جو سمجھ لیں کے production hours کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے یا اس کی جو بھی variable manufacturing overhead کے حوالے سے ساری information جو ہمارے question میں given ہوگی اس لیے ہم لوگ یہ چیز کنسیڈر نہیں کرتے ہیں چونکہ ہماری information یہاں تک complete ہو گئی ہے اور ہم لوگ صرف labor کی further information کو consider کر کے کیا کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اگر further information ہوگی تو پھر آپ یہ سارے head جو ہیں آپ کو ریفرنس یا پھر understanding میں یہاں پہ رہنے دیتا ہوں اس کو delete نہیں کرتا لیکن ہم لوگ ان ہی figures کو استعمال کر کے کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے سارے next budgets بنا سکتے ہیں اور ان کو ہم لوگ prepare کر سکتے ہیں جب ہم لوگ نے basic assumptions کی یا basic data کی sheet بنا لی تو پھر اس کے بعد ہمارے آگے جو ہے وہ budgets بن جائیں گے اور میں نے چونکہ اپنی جو already excel کی اوپر budgets بنانے کی جو ویڈیوز آپ کے ساتھ share کی ہوئی ہیں آپ ان کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں consult کر سکتے ہیں اور ان سے آپ guidance لے سکتے ہیں اس میں میں نے وہ تمام procedure سمجھانے کی کوشش کی ہوئی ہے جو کہ آپ budget بنانے کے لیے اور cell کے references دینے کے لیے formulas کیسے لگاتے ہیں وہ تمام formulas میں لگانے کی آپ کو practice کرائی ہوئی ہے تو میں نے اس کو use کر کے تمام templates جو ہے وہ بنایا ہوا تھا پہلے سے اب آپ ذرا گوھر کریں کہ جو پہلے میرے budget سے وہ کیا تھے وہ اسی کے لحاظ سے بنے ہوئے تھے اب میں نے جب basic data کو اس question کے مطابق enter کر دیا ہے تو میرے تمام budget وہ automatically change ہو گئے ہیں اور نئے budget کے مطابق یہ سارے بن گئی ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہماری جو sheet ہے اس نے وہ properly behave کیا ہے جس طریقے سے ہم لوگوں نے data change کیا اور اس نے وہ answers ٹھیک دیئے ہیں تو اس question کا جو solution ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی shared ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ ذرا غور کریں کہ year two کے quarter one two three four میں جو sales ہے تو یہ sales budget ہے تو sales budget میں آپ نے کہا 40,000 کی sale تھی 8,000 dollar اس کی selling price تھی total sales 3,000 20,000 4,000 80,000 8,000 4,000 total 20,000 то اب ہم confirm کرتے کہ ہماری sheet نے اسی طریقے سے ہی کام کیا ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ 3,000 20,000 4,000 80,000 8,000 4,000 total 20,000 وہ same figures آگئی جو ہم لوگوں نے وہاں پہ بھی اپنے solution کے اندر دیکھی ہیں اس طریقے سے میں نے تو کوئی calculation نہیں کی میں نے تمام sheet کے اندر formula لگائے ہوئے تھے اور میں نے بتا رہا ہوں پھر سے کہ formula کیسے لگانے ہیں اس کے لئے آپ لوگ ان تمام budgets کی جو Excel کے اندر بنانے کا طریقہ ہے اس کے پر جو ویڈیوز ہیں آپ ان کو consult کر سکتے ہیں اور ان کو use کر سکتے ہیں اس سے میرا کیا ہوا کہ میرے سارے budget جو ہیں وہ end تک خود بخود بن جائیں گے اس لئے مجھے بار بار جو نیا budget بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے میں اپنے basic data میں صرف change کروں گا تو میرے سارے budgets change ہو جائیں گے اس ہم لوگ کیا کہتے ہیں sensitivity analysis کہتے ہیں کہ اگر میں ایک سیکٹر یا کوئی بھی certain سیکٹر change کرتا ہوں تو میرے budgets کے اوپر میری planning کیا impact آتا ہے اس چیز کو چیک کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اس data کو یا اس ms excel کو یوز کر سکتے اور excel میں budgets بنا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو بیسکلی ہم لوگوں نے یہاں پہ collection کے budget بنایا تھا تو وہ ایک یہ ویڈا format تھا اس format کو آپ ایک اور طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں وہ format کو اور طریقے سے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس دو category تھی basically جو آپ کو دی گئی تھی collection policy میں کہ آپ لوگوں نے جو cash collected in the quarter sales are made جس quarter میں آپ کی sale ہوئی اس میں آپ کو cash مل گیا تو اس لحاؤ سے 75% ہے ہم 75% اسی quarter میں مل جاتی ہیں اور 25% next quarter میں مل جاتی ہیں so cash collected from sales اور cash collected in the quarter of sales میں جس quarter میں آپ نے sale کی اس ہی میں آپ کو واپس مل گئی اب اس کی calculation کرنے کے لیے آپ کیا کروگے آپ اس کے column کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا cursor لے جائیں is equal to کا sign دبائیں اور آپ اس quarter کی particularly sales پہ چلے جائیں تو آپ نے کہا جیس quarter میں آپ نے 3 لاکھ 20 ہزار کی sales کی تھی اس کا آپ کو 75% جو ہے وہ ملے گا اسی quarter میں لیکن ہم نے 75% خود سے نہیں لکھنا جیسے 0.75 میں کر دوں تو calculation تو ہو جائے گی لیکن ہم نے اس طریقے سے نہیں کرنا ہم نے reference دے کے کرنا ہے میں اوپر والی اس sales کو ملٹی پلائے کروں گا میں اپنے basic data پہ چلا جاؤ گا اور بیسک data میں نے جو sales collection ہے وہ میں نے اس پہ select کیا تو اس نے اس والے 75% کے اوپر یہ والی کرسر آگیا اب میں اس کو کیا کرنا چاہ رہا ہوں اگر میں اس کو ایسے ہی enter کر دوں گا اور جب میں اگلے والے پہ آپ کو drag کروں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ میری اگلے والی figure جو ہیں وہ ساری کی ساری zero ہو جائیں گی اس کی کیا ہوگا کہ میری جو ہے وہ ہر ایک column میں ایک نیا column number آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ b تھا 11 یہاں پہ c 11 یہاں پہ d 11 اور یہاں پہ e 11 آ گیا لیکن میرا basic data یہ کہتا ہے میری information ہے وہ تو صرف پڑھی ہوئی ہے b 11 کے اندر b 11 سے آگے سارے چونکہ خالی ہیں تو اس لئے اس نے zero کر دیا ہے اس لئے مجھے یہ بار بار repeat کرنی ہے جب میں اسی کو بار بار repeat کرنا ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا اس کے جو بھی اس cell کا reference ہوگا اس والے میں b 11 تو اس کے اوپر میں کیا کروں گا اور simply اپنے f4 دبا دوں گا یا پھر میں یہاں پہ بی سے پہلے ڈالر سائن ٹائپ کر دوں گا اور 11 سے پہلے بھی ڈالر سائن ٹائپ کر دوں گا اس سے میرا وہ سائل جو ہے وہ fix ہو گیا ہے جب وہ fix ہو جائے گا تو پھر میں اس کو آگے اب drag کروں گا تو پھر میرے پاس جو وہ automatically کیا ہو جائے گی اور ہر ایک quarter میں جو میری سیلز تھا اس کا 75% وہ یہاں پہ calculate ہو کے آ جائے گا پھر کے calculation جو ہے وہ آپ کیسے کریں گے اس کے لئے آپ کیا کروگے چونکہ اب آپ نے first quarter میں لینی ہے جو پچھلے quarter کی اب اس کا data چونکہ نہیں ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو انہوں نے لیکن انہوں نے اس کے contrary آپ کو information دے دیا کہ آپ کی account receivable کتنے تھے شروع میں تو ہم لوگ یہاں پہ refer کر دیں گے is equal to basic data میں سے جو account receivable beginning balance تھا وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ refer کر دیا اور اس طرحے سے ہم لوگوں نے اس کو یہاں شو کرا لیا اب ہم اگلے والے میں formula لگائیں گے formula کیا ہوگا is equal to اب یہ ہے کہ پچھلے quarter کی جو پچھلے quarter کی sale تھی 3,20,000 اس کا کتنے percent آپ کو ملنا ہے جو آپ کی یہاں پہ دی ہوئے 25% اور اس column کو اس cell کو آپ نے کیا کر دی نا ہے f4 کر کے fix کر دی نا ہے تو جب آپ لوگ نے اس کو f4 کر کے fix کیا تو automatically کیا کیا اس نے 80,000 کی calculation یہاں پہ کر دی اور میں اس کو drag کر کے آگے لے جاؤں گا automatically یہ calculation یہاں پہ mention ہو جائے گی اور یہ کیا بتا رہا ہے کہ پچھلے quarter کی جو سیلتی 3 20,000 اس کا 25% ملے گا second quarter میں جو second quarter کی سیلتی 4 25% ملے third quarter میں اور جو ثرڈ لاکھ لاکھ کی سیلتی اس کا 25% ملے گا fourth quarter میں اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو اس طریقے سے ملیں گے 25% second quarter والی amount وہ اس طریقے سے total آ جائے گی ہم ان دونوں کو sum کر لیں گے دونوں figures کا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم لوگ جب سب کا sum کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس total آ جائے گا اس لحاظ سے اور اس کو ہم لوگ کہیں گے جی اس category میں sum کر لیں گے رو کو پوری کو تو یہ ہمارے جگہ 15 لیکھ آ جائے گا اور اس کو ہم لوگ سیم فارمولا نیچے کوپی کریں گے تو یہ بھی چار لکھ 65 آ جائے گا اور ٹوٹل کریں گے تو 19 65 آ جائے اچھا اس طریقے سے اس فارمیٹ سے بنانے کے لیے ہمیں کیا ہے کہ بیسکلی ایک آپ سمجھ لوگ کہ یہاں پہ بیگننگ بیلنس دیا ہوا تھا لیکن اس کا جو اینڈنگ بیلنس ہے وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہو رہا گا وہ بیلنس شیٹ بنائیں گے تو اس وقت جو کلکولیٹ کرنا جو میں آپ لوگ کو سمجھ دوں گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کا اینڈنگ بیلنس میں شو ہونا ہوتا ہے جیسے اس کا پچھلے کا اینڈنگ تھا وہ یہاں پہ اوپننگ بن گیا تو اس کا بھی اینڈنگ بیلنس نکلے گا ہم لوگ اس وقت کلکولیٹ کرنا سیکھیں گے اس طریقے سے بھی آپ کیا کر سکتے ہو کیش رسیٹ کسٹومرز کا ٹیبل بنا سکتے ہو اس طریقے سے یہ چونکہ تھوڑا سا زیادہ مشکل طریقہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا آسان ہے آپ اس طریقے سے بھی اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہو اس کو کر سکتے ہو اس کے بعد آپ ذرا غور کریں کہ اگلا والا بجٹ بھی اس طریقے سے ہے جیسے میں اگر کلیکشنز کی بات کروں تو میں اس کو آپ کے جواب کے ساتھ ریکنسائل کروا دیتا ہوں لیکن یہ کلیکشن کا بجٹ تھا اس نے اس طریقے سے بنایا ہوا ہے تو میں نے اس طریقے سے پہلے آپ لوگ کو بتایا تھا لیکن اگر آپ لوگ اس کو سمپلی دیکھیں تو جو ہم نے ابھی کیا ہے ٹیبل اس میں بھی پہلے کورٹر میں تین لاکھ پانچ ہزار رسیب ہوتا ہے کیش دوسرے میں چار لاکھ چالیس ہزار پھر سات لاکھ بیس ہزار اور پھر پانچ لاکھ اور ٹوٹل انیس لاکھ پینس ہزار تو یہی سیم فگر جو ہیں وہ آپ کے پاس ہمارے یہاں پہ بھی آ رہی ہیں تین پانچ چار چالیس سات بیس پانچ اور انیس پینس سٹ تو اس طرحے سے آپ کیش کلیکشن کے سکیجول کو پریپیئر کر سکتے ہیں اور شو کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتا جی مٹیریل اس کے بعد ہے پرڈکشن بجٹ اب آپ ذرا گوھر کریں پرڈکشن پہلے پہلے کوارٹر میں ہماری پرڈکشن تھی چھالیس ہزار پھر بہتر پچاسی چھپن اور ٹوٹل ہے دو لاکھ ہم نے اس کو بھی یہاں پہ کلکولیٹ کیا ہے اس لیے اس کو بھی یہاں پہ اور اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اگلے کوارٹر کی سیلز کی بھی فگر چاہیے تو اس لیے ہمیں دو کوارٹر کی آگے والے کی بھی سیلز کی فگر چاہیے ہوتی ہیں اس چیز کو کلکولیٹ کرنے کے لیے اوکی اب آپ اس کو ریکنسائل کرتی ہیں تو آپ دیکھیں آپ سیم فگر یہاں پہ بھی آ رہی ہیں آپ اگر پرڈکشن بجٹ کو دیکھیں چھالیس ہزار ہزار پچاس ہزار چھپن ہزار دو انسٹ اور تہتر ہزار اس کی کوارٹر وان کی ہے اس طریقے سے آپ کیا کروگے یہ پروڈکشن بجٹ بھی بنا سکتے ہو اور یہ ہماری شیٹ نے اس کو بنا دیا ہے اور اس کے بعد جو وہ رو مٹیریل پرچیز بجٹ آ جائے گا تو یہ اس کا فارمیٹ ہے اس کو میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے اپنی رو مٹیریل پرچیز بجٹ کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کنسل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہوا ہے اب آپ یہ ہم نے یہ کہا کہ پہلے کوارٹر میں آپ کو دو لاکھ تنتالیس ہزار پاؤنڈ مٹیریل خریدنا پڑے گا یونٹس آف مٹیریل کی بات ہو رہی ہے یہ تین چھے سٹھ پانسو چار دس پانسو دو اٹھاسی پانسو تیرہ لاکھ آٹھ ہزار پانسو یہ سیم فگر جو ہماری شیٹ نے بھی ہمیں پروائیڈ کی ہیں آپ ذرا دیکھیں دو تنتالیس تین چھے سر پانسو چار دس پانسو دو اٹھاسی پانسو تیرہ آٹھ پانسو اس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے یہ نمبر آف پاؤنڈ آگے جو کہ آپ لوگ نے مٹیریل خریدنا پڑے گا اور یہ پوائنٹ ایٹ پر جو ہے وہ رو مٹیریل پرچیز بجٹ آجائے گا مین ہم اتنی کاؤس آف رو مٹیریل پرچیز آجائے گا یا پرچیز کی کاؤس آجائے جو ہم نے مٹیریل خریدا تو وہ بھی ہمارے ساتھ جو بھی آنسر ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ایک چورانوے چار سو دو ترانوے دو سو آجاتی بات کہ ہم لوگ پیمنٹ فور پرچیز کی پالیسی لگاتے ہیں تو یہ والا تو میں نے ٹیبل بنایا بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم لوگوں نے بک میں ہوا ہو ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس نے آٹومیٹیکلی بنا دیا ہے لیکن اگر ہم لوگ اس کو دوسرے طریقے سے بناتے ہیں پیمنٹ س ان سیم کوارٹر آف پرچیز کہ جس کوارٹر میں مٹیریل ہم نے پرچیز کیا اور اسی کوارٹر میں ہم نے اس کی پیمنٹ کی تو ہم نے کہا یہ سکسٹی پرسنٹ اماؤنٹ جو ہم اسی میں پی کر دیتے ہیں تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کلکلیٹ کرتے ہیں تو اس کوارٹر میں آپ نے مٹیریل جو پرچیز کیا اس کی کوارٹر ایک چرونوے ہزار چار سو ون لیک نائنٹی فور تاؤزن فور ہنڈر اس کو ملٹی پلائے کرو گے اس کے ساتھ اپنی پیمنٹ پالیسی کی فکر کے ساتھ تو وہ آپ کی بیسک ڈیٹا میں ہے تو ہم نے چونکہ اس کو ہارڈ پور کرنا ہے اس کو آپ نے فکس کرنا ہے تو ایف فور دبا دیں گے تو یہ فکس ہو جائے گا اس لحاظ سے آپ دیکھیں جی کہ گیارہ لاکھ ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو چالیس اور جب آپ اس کو پورا ڈرائگ کریں گے تو یہ ٹوٹل آف پرچیز آپ نے فالنگ پورٹر پرچیز میں اگر پیمنٹ کرنا ہے تو اس کی جو اس میں پرچیز پورٹر میں ہوں گی وہ سیکنڈ پورٹر میں ملیں گی تو اس پورٹر میں آپ نے ملٹی پلائے بائی اس کو آپ لوگ نے کہ سیکنڈ پورٹر میں آپ کی پیمنٹ پالیسی ہے پورٹی پرسنٹ اور اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے کیا کر دیا جو ہے وہ فور دبا کے فکس کر دیا تو یہ آپ نے یہاں پہ کر لیا اور اس کو جب آپ درگ کروگے اگلے والے دو کولمز میں تو یہ آجے گا اور جب آپ لوگ پہلے کولم میں کیا لکھ ہوگے تو بیلنس آف اکاؤنٹس پی ایبل اکاؤنٹس پی ایبل کا بیگننگ بیلنس ہے اس ایکوال ٹو بیسک ڈیٹا پہ چلے جاتے ہو تو اکاؤنٹس پی ایبل فور راو میٹیریل بیگننگ بیلنس دیٹی ایٹی ون تاؤوزن فائی ہنڈر تو یہ سیل وہاں پہ کیا کر دیا ہے ریفر کر دیا ہے اب جب آپ سب کا ٹوٹل کروگے تو آپ کے پاس یہ والی امونٹ آ جائے گی پھر آپ لوگ ہر ایک کاؤلم کا ٹوٹل کریں گے تو آپ سیم فگر یہاں پہ آئی ہے وہی سیم ادھر آ جائے گی اس طریقے سے آپ لوگ سب کا کریں گے تو لیکن ٹین لیک ٹھرٹی فائی ٹوزن نائن ہنڈر ایٹی ٹین لیک ٹھرٹی فائی ٹوزن نائن ہنڈر ایٹی اسی طریقے سے آپ کا یہ بجر کمپلیٹ ہو جائے گا آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے جیسے اوپر ہوا ہوا ہے یہ ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا اور یہ طریقہ جو ہے وہ پیمنٹ فور پرچیز کرنے کے لیے وہ بھی آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اب اس کے بعد اگلا جو بجٹ تھا وہ لیبر بجٹ اب چونکہ ہمارے سوال میں لیبر بجٹ کی ریکوائرمنٹ تھی ہی نہیں تو اس لیے ہم لوگ نے اس کے اپنے پاس سے ایڈ کی تھی لیکن ہم یہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس لیبر بجٹ کی شکل کیا ہوگی اور ہم لوگ اس کو کس طریقے سے بناتی ہیں ہم نے کہا لیبر بجٹ کے لیے ہمیں پروڈکشن آ جائے گی تو اس طریقے سے ہم لوگ آرز میں اور پھر اس کے بعد دولرز اماؤنٹ میں لیبر کس کا بجٹ بھی بنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا آٹومیٹکلی لیبر کس کا بجٹ بن گیا اور ایسے ہی مینوفیکشن اوور ہیڈ کے بھی اب چونکہ میں نے وہ سارا ڈیٹا زیرو زیرو کر دیا تھا اس لیے یہ سارے زیرو ہو گئے جب وہ پہ ڈیٹا فیڈ ہو گا تو یہ بھی آٹومیٹکلی بن جائیں گے اور اسی طریقے سے فینش گوڈ انوینٹری کا بجٹ بھی بھی آٹومیٹکلی بن گیا ہوا ہے سیلنگ ایڈمن ایکسپنسیز کے بجٹ بھی آٹومیٹکلی بن جائیں گے کاؤسٹ آف گوڈ سولڈ کا بجٹ بھی آٹومیٹکلی بن جائے گا اور انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہم اس سے بنا سکتے ہیں ہم ایک انٹریکٹیو موڈل یا انٹریکٹیو شیٹ بنا سکتے ہیں جو کہ ہماری جو ڈیٹا پہ بیس کر رہی ہوگی اور وہ ہم لوگ یوز کر کے کیا کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کو پرپیر کر سکتے ہیں اور سینسٹیوٹی انیلیسز کر سکتے ہیں اگر کوئی سیکٹرز چینج ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہمارے جو بجٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے یہ ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں ہوت ہو کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو بیسی ازومشنز کو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کو لوگ آگے یوز کر کے کس طریقے سے بجٹ بناتے ہیں اور میری جو ایڈنٹ ویڈیوز میں نے شیئر کی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایوز اف ایکسل ان بجٹ بجٹنگ کے اوپر وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لوگ ورکنگ کر سکتے ہیں اور ایک اپنی انٹریکٹیو بجٹنگ موڈل بنا سکتے ہیں جو کہ سنسٹیوٹی انیلیسز میں آپ کے استعمال ہو سکتا ہے